میں المرکز اسلامی ہوں بلدیہ اعظمہ کراکی کا اسلامی تہذیبی و ثقافتی مرکز میرے قیام کا خواب اسی کی دہائی میں پندرلی صدی حجری کے آغاز کے موقع پر فیڈرل بی ایریا کے کانسلر اور جماعت اسلامی کے رہنما جناب اخلاق احمد نے دیکھا میر کراچی عبدالسطہ رفغانی اور بلدیہ کی کانسل نے اس خواب کو تعبیر دینے کا فیصلہ کیا آٹھ جون انیس سو ایاسی کو گورنر ایسین لیفٹرن جنرل ایس ایم اباسی نے سنگے بنیاد رکھا اور میری تعمیر شروع ہوئی لاغت کا تخبینہ ایک کروڑ اٹھائیس لاکھ روپے تھا جبکہ پلوٹ کی قیمت بھی کئی کروڑ تھی جناب اخلاق احمد میرے حوالے سے ماضی کی آوراق الٹتے ہوئے کہتے ہیں اس سینٹر میں جو سیٹنگ ایرینجمنٹ ہے وہ ساڑھے سات سو افراد کا تھا مرد نیچے اور گیلری میں اوپر آورت ہیں اور جو مختلف ہال جس میں تعمیر کر گئے تھے اس میں یہ تھا کہ اسلامی ممالک کے میں جو کلچرل ڈیولپنٹ ہوئی ہے اس کے موڈلز اس کے نقشے اس کے چارز اس کی ریپورٹس یہاں رکھی جائے ساتھ میں اس کا خیال یہ تھا کہ اس کو ایک ریسرس سینٹر کے طور پر بھی استعمال کیا جائے اس کے ایک کولے میں کچھ فلیکس بنانے کی سکیم تھی اور دوسرے کولے میں مسجد لیکن یہ پروجیکٹ بنت ہو گیا لیکن باقی مسجد کا بننا اور ریسرسر کے لیے فلیٹس کی تعمیر یہ کام نہیں ہو پایا ستاسی میں ڈاکٹر فاروق ستار کراچی کے میر بنے میں ان کی ترجیحات میں شامل نہیں تھا تعمیراتی کام کی رفتار سست ہو گئی لیکن کام جاری رہا نوے کی دہائی میں میری تعمیر مکمل ہو چکی تھی لیکن ارباب اختیار کی توجہ اور دلچسپی نہ ہونے کے سبب میں ایک خالی امارت ہی رہا ادارہ نہ بن سکا دو ہزار ایک پہ نحمد اللہ خان کراچی کے پہلے نازم منتخب ہوئے شہر کے ساتھ ساتھ میری بھی قسمت جاگ اٹھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ میری تعمیر کے مقاصد کو پورا کیا جائے میری امارت پر ایک عظیم الشان مرکز قرآن و سنہ قائم کیا جائے اس حوالے سے سٹی کونسل نے کئی اہم قراردادوں کی منظوری دی سٹی گورنمنٹ کی بجٹ میں خطیر رقم مختص کی گئی میری تزین و آرائش کروائی گئی دو ہزار پانچ میں آڈیٹوریم کے لیے بیش قیمت کرسیاں خریدی گئی اور ایسی پلانٹ نصف کروایا گیا شہر کے معروف اہل دانش پر مشتمل گورننگ باڈی تشکیل دی گئی میرے اہاتے اور آڈیٹوریم میں مختلف نویت کے اسلامی تعلیمی اور ثقافتی پروگرامات منقض ہونے لگے اگز دو ہزار پانچ میں نعمت اللہ خان کا دور نظامت ختم ہوا اور ایم کی ام کے مصطفیٰ کمال کے سر پر شہر کی نظامت کا ہما بٹھا دیا گیا کچھ ہی عرصے کے بعد انہوں نے نجانے کیوں اور کس کے کہنے پر مجھے بھانڈوں اور میراسیوں کے حوالے کر دیا میں المرکز اسلامی سے شانز آڈیٹوریم بنا دیا گیا لچر اسٹیج ڈراموں اور فہش ناجگانوں کا مرکز اپریل دوہزار بارہ میں کراچی کے ایڈمنسٹیٹر محمد حسین سید نے اہلیان علاقہ کے احتجاج پر شانز آڈیٹوریم کو سیل کروا دیا لیکن کچھ ہی عرصے بعد سیل توڑ دی گئی میرے مرکزی دروازے پر المرکز اسلامی کی جگہ مرکز علم و ثقافت کا بورڈ آویزان کر دیا گیا اگر واقعی بات صرف اس حد تک رہتی تو قابل برداشت تھی لیکن انتہائی افسوسناک شرمناک اور حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ مجھے سینما حال میں تبدیل کر دیا گیا میری پیشانی پر لکھے کلمہ طیبہ کو ظالموں نے سفید رنگ سے چھپا کر اپنے کالے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی آہ مرکز قرآن و سننا سینی پیکس بنا دیا گیا شہر کے وسط میں واقعی ایک سرکاری عمارت میں پاکستان دشمن پڑوسی ملک بھارت کی فہش اور نیم اریان فلموں کی نمائش شروع ہو گئی کچھ لوگوں کو میری کہانی پر یقین نہیں آتا میرے درودیوار میں بنے محرابوں اور چھت پر بنے گمبدوں کو بھی یقین نہیں آتا کہ مملکتِ خدہداد میں ایسا ظلم بھی ہو سکتا ہے کہ مرکزِ قرآن و سننا کو سینما گھر میں تبدیل کر دیا جائے اور ایسا کرنے کے ذمہ دار وہ لوگ ہوں جو خود کو بانیانِ پاکستان کی اولاد کہتے ہیں وہ بانیانِ پاکستان کے جنہوں نے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کر کے پاکستان حاصل کیا تھا میری محرابیں میرے گمبد سوال کرتے ہیں کہ بھاوری مسجد کے گمبدوں کو شہید کرنے والے تو جنونی ہندو تھے میرے گمبدوں کی خرمت کو پامال کرنے والے لوگ کون ہیں کوئی اپنا تو یہ کام نہیں کر سکتا یقین جانئے کہ میں شانزِ آڈیٹوریم نہیں ہوں شادی لون اور سینما گھر بھی نہیں ہوں میں المرکزِ اسلامی ہوں کراچی کے لوگوں گمبد چودہ سو سال سے اسلامی طرزِ تعمیر کی علامت ہیں سینما گھروں پر گمبد نہیں ہوتے یہ بات کون نہیں جانتا کیا آپ میری شنافت کی بحالی کے لیے آواز اٹھائیں گے اِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ